بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو لے کے بہت اہم فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اب امریکہ کو چونکہ امریکہ نے فرانس نے مل کے کچھ دن پہلے ہی ان کو دھمکی دی تھی اور اس دھمکی کا انہوں نے جواب دے دی آج انہوں نے دھمکی دی اور انہوں نے عملی کام کیا ہے اور آج ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر نے واضح طور پر انسٹریکشنز دی ہیں جو گفتگو کی ہے وہ امریکہ کے لیے اور وہ طاقتیں جو ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں ان کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے گا اور سپریم لیڈر کے حکم کے اوپر اب اس جوہری پروگرام کو اس کے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا اس کے اس عمل تک پہنچایا جائے گا جو چاہ کیونکہ اس وقت جو عالمی تبانائی ایجنسی ہے اس کو بہت پریشانی ہے پریشانی یہ ہے کہ جو انریچ یورینیم ہے اس کے حوالے سے جو سٹور ہے جو اس کو زہیرہ کرنے کے صلاحیت ہے ایران کی وہ بہت بڑھ چکی ہے اور ایران چونکہ یہ بلنکن نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے نہ روکا اور ایران نے اس پیٹ کے ساتھ ہی اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آنے والے چند مہینوں یا سالوں کے اندر اس صلاحیت تک پہنچ سکت ہے جو اسرائیل کی موت کا پیغام ہو سکتا ہے یہ پہلی بڑی خبر ہے دوسری بڑی خبر یمن کے اندر ہم ایک طویل عرصے سے آپ کو وہاں سے ریپورٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے یا سعودی عرب کے اندر کیا حملے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو میلٹری اکیڈمی کے متعلق بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ لوگ جن کو سعودی عرب ٹرین کر رہا تھا اس کے اندر نہ صرف وہ ٹرینیز مارے گئے ہیں بلکہ جو ٹرینرز تھے جن کا تعلق سعودی عرب کی فوج کے ساتھ تھ عالی کمانڈ کے لوگ تھے وہ بھی مارے گئے تھے اب اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ملہی کا بارٹر کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے یمن کا مارپ کا علاقہ مارپ کے اندر لڑائی شدید اس وقت ہو رہی ہے اور دونوں جانب سے منصور حادی کی حکومت اور انصار اللہ کے لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس علاقے کے اوپر قابو یا قبضہ کریں اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک آئل رچ علاقہ ہے جس کے اندر تیل کے بہت زیادہ وہ زخائر پائے چاہتے ہیں میں آپ کو صرف تین دنوں کی صورتحال بتا کے پھر ہم خبروں کی تفصیل کی جانب جائیں گے کہ صرف تین دنوں کے اندر ایک سو گیارہ لوگ مارے گئے ہیں مارپ کے اندر لڑائی اتنی شدید ہیں یہ تمام تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں ناظرین دوہزار پندرہ کے اندر امریکہ اور عالمی طاقتوں کا اور ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جو عالمی ایٹمی تبانائی جنسی ہے آئی اے ای اے اس کو ایران اپنی جوہری سائٹس سے کرسائی دے گا اور وہ جو ہے معاہدہ کرنے کی پابند ہوں گی اور یہ کام جاری رہتا ہے اس کے بعد سن دوہزار اٹھارہ کے اندر یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی ایران کوشش کرتا رہتا ہے کہ چونکہ اس نے معاہدہ کیا ہوتا ہے اور محذب بائزت قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے الفاظ اور معاہدوں کا پاس رکھتی ہیں انہوں نے ایٹمی تبانائی ایجنسی کو روکا نہیں ہے جس کے بعد ایک پر پھر معاہدوں کا جو سلسلہ ہے وہ تو جو چلا سو چلا مذاکرات کی باتچیت ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ اب دوب دوبارہ سے یہ جو معاہدہ یہ بحال ہو جائے گا اس کے بعد یہ معاہدہ بحال نہیں ہوتا اور ایران کہتا ہے کہ دیکھئے ہم نے یک طرفہ طور پر جتنا معاہدہ نبھانا تھا ہم نے نبھا لیا ہے اب ہم اس سے نکل جائیں گے اس دوران بدقسمتی سے نتانس والا واقعہ ہو جاتا ہے اور ایران اپنی انریچمنٹ کی صلاحیت کو جو دس سے بیس فیصد پر لے کے گیا تھا معاہدہ ختم ہونے کے بعد اس کو بیس فیصد سے ساٹھ فیصد کے اوپر لے گا جس کی ایٹمی تبان عالمی جو ایٹمی ایجنسی ہے آئی اے ای اے اس کا معاہدہ ایران کے ساتھ ختم ہو گیا کہ وہ ایران کی جوہری سائٹس کا معاہدہ کر سکتا ہے جس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے تین مہینوں کی ایکسٹینشن لیں ایران سے کہ ہمیں آپ اپنی ان جوہری سائٹس کی اپنے نیوکلیر جو پلانٹس ہیں ان کی نیوکلیر سائٹس کی ہمیں انسپیکشن کرنے دیں ایران نے کہا چلیے ہم باتشک کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرامر مقاصد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو تین مہینے تک جو ہے وہ دے دیا اب ہوا یہ کہ یہ معاہدہ ماہ کے مہینے میں ختم ہو گیا اور یہ اکیس اور بائیس مہی کو اس کی ڈیوریشن ختم ہو جانی تھی اس دوران ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ مذاکرات کیے تو اس کے بعد انہوں نے ایک مہینے کی ایکسٹینشن لیں اب وہ بائیس جون کو معاہدہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایران سے کہا ہے کہ اب ہمیں جوہری سائٹس کی وہ تصاویر دیں ہم وہ ڈیٹا دیں تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں اس کے بعد اب جو ایران نے کہا ہے کہ بھائی آپ کا ہمارا معاہدہ نہیں ہے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ تیہ نہیں ہو رہا اس لیے آپ مہربانی کریں اور ایران سے نکلیں جس کے بعد محمد باکر جو ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے چونکہ معاہدہ ہی ایکسپائر ہو گیا ہے جب معاہدہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اب ایران پابند نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنی سائٹس کی تصاویر یا جو ڈی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب ان کے لیے پریشانی ہے کیونکہ امریکہ ایک جانب دھمکی دے رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ ایران اس طریقے سے کیونکہ ایران کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کلیر ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اب آپ کے ذمہ داری ہے ہم نبھاتے رہے معاہدہ کی ایک طرفہ طور پر بھی ہم آپ کے صدب بھی بات چیت کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے اوپر یہ جو سینکشنز ہیں یہ جو پابندیاں ہیں یہ نہیں ہٹائیں گے تو ایران کسی صورت میں ک وال دی گئی ہے آئی اے اے کو یہ بھی اسی کے واضح ثبوت ہے اب چلتے ہیں جناب دوسری خبر کے جانب اس وقت یمن کے اندر کرائیسز ہے یونائٹیڈ نیشنز جاتی ہے جنگ ختم ہو امریکہ چاہتا ہے جنگ ختم ہو لیکن جنگ ختم نہیں ہو پا رہی اور آپ حیران ہوں کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے یہ جنگ ختم ہو اس کے گلے کا ٹاک بن کے رہ گئی ہے یہ جنگ لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی اور اب یمن کے اندر ایک فائنل مارکہ شروع ہوا ہے یہ حتمی لڑائی ہے مارب کو لے کے مارب وہ آخری گڑھ ہے مضبوط گڑھ ہے جو اس وقت حکومت کے کسی حد تک کنٹرول میں ہے اور جو یمن کے حوصی انسار اللہ کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے اوپر اپنا قبضہ کریں اچھا اب مارب کے اندر جو کنٹرول کی لڑائی ہے اس وقت جو حکومت کے لوگ ہیں اور جو انسار اللہ کے لوگ ہیں وہ دست بدست ہیں ایک دست بدست لڑائی لڑی جاری ہے اور اس طوران سعودی عرب جو ہے وہ ائر سٹائک کر کے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ تین دنوں کی لڑائی کے اندر صرف اور صرف ایک سو گیارہ لوگ مارے گئے ہیں یعنی جو وائس آف امریکہ کا دعویٰ ہے میں اس کے مطابق چونکہ اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی لیکن وائس آف امریکہ نے جو ریپورٹ کیا ہے وائس آف امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ جمعرات سے اتوار تک انتیس لوگ حکومت کے مارے گئے ہیں اور اس میں سے بیاسی لوگ انسار اللہ کے مارے گئے ہیں یعنی یہ کل ملا کے جو ٹوٹل تعداد ہے ایک سو گیارہ ہے لیکن ان کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی لیکن حکومت ایک بات ضرور مان رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو حوسی ہیں انہوں نے ایک تازہ سٹیٹیجی کے ساتھ ایک نئے پلان کے ساتھ جو ہے ایک نئے اوفنسیب لانچ کیا ہے اور حوسی جو ہیں وہ اس وقت ٹارگٹ کیے ہوئے مارے کو میں پھر بتاؤں گا مارے کی امپورٹنس کیا ہے ریڈسے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اچھا اب یہ شمالی یمن کے اندر یہ حکومت کا آخری گھڑ ہے اور اس وقت جو حکومت بتا رہی ہے کہ حوسیوں نے یہاں پہ نورٹ کے سائٹ سے ساؤتھ کی سائٹ سے اور ویسٹ کی سائٹ سے تین سائٹ سے اس وقت وہ مارے کے اوپر سٹریکس کر رہے ہیں اور سعودی عرب اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مارے کی لڑائی شدید کیوں ہے یا مارے کی اوپر جو جنگ ہے وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں ایک بات مارے یمن کی جو ایکانومی ہے ٹوٹی پھوٹی کمزور اس کے اندر اس کی اپنی امپورٹنس ہے دوسرا ریڈ سیز کے ساتھ ہے تیسرا اس کا بورڈر سعودی عرب کے ساتھ رکھتا ہے اور سعودی عرب یہ آخری حد تک جانا چاہتا ہے کہ یہ علاقہ منصور حادی کی حکومت میں رہے لیکن جو حوثی ہیں وہ بھی سروں پہ کفن باندے ہوئے ہیں کہ ہر صورت مارے کو کنٹرول کرنا ہے اور مارے کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آن پیپر آن گراؤنڈ سعودی عرب کا سرنڈر ہو جائے گا مجھے امدراد گندر کو فیس بک ٹوٹر انسیگرام کو پر فالو کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کی دیکھا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ